اس کے بعد ہے زیڈ ون زیڈ ون فرس پروگرامیبل کمپیوٹر تھا جسے ارنر زیوس نے 1936 تو 1938 کے درمیان بنایا تھا اور یہ جرمنی میں بنایا تھا زیڈ ون کے جو پروگرام تھا اس کو ہم کیسے کرتے تھے کہ جو یوزر تھا جو بھی یوز کرنے والا تھا وہ پنچ ٹیپ کو پنچ ٹیپ ریڈر کے اندر انسٹ کرتا تھا اور ہمیں تمام آؤٹکٹ جو ہوتے تھے وہ پنچ ٹیپ کی ذریعے ملتے تھے اس کے بعد ہے ای بی سی کمپیوٹر مطلب اٹینہ سوف بیری کمپیوٹر اسے فرسٹ الیکٹرونک ڈیجیٹل کمپیوٹنگ ڈیوائس بھی کہتے ہیں اسے پروفیسر جان اٹینہ سوف اور ایک گریجویٹ سٹوڈنٹ کلیفرڈ بیری نے لوہر سٹیٹ یونیورسٹی میں بنایا تھا 1939-1942 کے درمیان میں اس کے بعد آتا ہے ای این آئی ای سی اس کا مطلب ہے یہ ایک فرسٹ الیکٹرونک جنرل پپرس کمپیوٹر تھا مطلب کہ کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا تھا تو اس کو کمپلیٹ کیا تھا 1946 میں اس کو ڈیویلپ کیا تھا جان پریسپر ایکر نے اور جان ڈیویو موچل نے اس کے بعد آتا ہے یونیویک ون یونیویک ون کا مطلب ہے یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر ون یہ فرسٹ کمپیوٹر تھا مطلب کہ اس وقت جو بزنس تجارت وغیرہ تھی جو بھی افیشل کام تھے ان میں یہ کمپیوٹر یوز کیا جاتا تھا اسے ڈیزائن کیا تھا جے پریسپر ایکر نے اور جان موچلی نے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ایڈویک ایڈویک کا مطلب ہے الیکٹرانک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹر یہ فرسٹ پروگرام کمپیوٹر تھا جس کے اندر ہم پروگرام کو سٹور کر سکتے تھے اسے ڈیزائن کیا تھا وان نیومن نے نائنٹین فیفٹی ٹو کے دوران اس کے اندر ایک ایسی میمری موجود تھی جو کہ پروگرام کو بھی سٹور کرتی تھی اور ساتھ ساتھ ڈیٹا کو بھی سٹور کرتی تھی اس کے بعد ہے فرسٹ پورٹیبل کمپیوٹر پورٹیبل کا مطلب ہے ہم جسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اس میں اگزامپل آ جاتی ہے آس بون وان آس بون وان جو ہے وہ فرسٹ پورٹیبل کمپیوٹر تھا جو کہ ریلیز ہوا تھا نائنٹین ایٹی وان میں اور اسے ریلیز کیا تھا آس بون کمپیوٹر کارپوریشن نے اس کے بعد ہے جو فرسٹ کمپیوٹر کمپنی تھی فرسٹ کمپیوٹر کمپنی کا نام ہے الیکٹرونک کنٹرول کمپنی جو کہ نائنٹین فورٹی نائن میں فاؤنڈ ہوئی تھی جسے جے پیسپر ایکرڈ اور جان موچلی نے فاؤنڈ کیا تھا شکریہ